جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد زمیر اور اس وقت ہم موجود ہیں سپریم کورٹو پاکستان میں ایک تاریخی فیصلہ آ جکا ہے اور اب عمران خان صاحب کی جو ایک فتح ہے جو ایک مخول یہ بنایا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بیک فٹ پر جا چکے لیکن ہم شروع دن سے ایک بات کر رہے تھے کہ جو عمران خان صاحب نے ماسٹر کارڈ کھل ہے وہ ان کو مجبور کر دے گا کہ حکومت کے چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول سے باہر چلی جائے گی تو آج ایک بڑی فتح ہوئی ہے کہ جو بڑا فیصلہ ہے کہ صدر پاکستان کو کہہ دیا ہے کہ وہ پنجاب کی تاریخوں کے حوالے سے وہ ارنیو سمنٹ کریں گے اور جو کی پی کی جو تاریخ کا معاملہ ہے وہ الیکشن کمیشن اور گورنٹ پنجاب کرے گا تو اس حوالے سے بات کریں گے ہم موجود ہیں سینئر قانوندان ہے احسان نیازی صاحب اور تاریخ انصاف کے بھی بڑے آپ کو پتا ہے کہ فرنٹ اس پر آج کل ہوتی ہیں تو سر جی سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا آج کا جو فیصلہ ہے اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں سینئر اچھا فیصلہ ہے پاکستان پاکستان کو بچا لیا ہے سپریم کورٹ نے آہ میں آگے دیکھ رہے تھے تباہی دیکھ رہے تھے کیونکہ آئین کی دھجی آڑنے لگی تھی تو آہ میری نظر میں آج سپریم کورٹ نے یہ جو انٹروینشن کی ہے یہ کانسٹرکیوشن کو بچائے ہیں اور میری نظر پاکستان بچائے ہیں اچھا سر یہ جو بار بار بات ہو رہی تھی ابھی بھی یہ دو اختلافی نوٹ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے جو جمال بندو خیل صاحب اور منصور علی شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ یہ سو موٹو نہیں بندہ تھا آپ کی نظر میں یہ ان کا جو اختلافی نوٹ ہے یہ واقعی سو موٹو نہیں بندہ تھا سر مطلب منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کا تو سمجھنی آئی منصور علی شاہ صاحب اے چیف جسٹس لوگ اور آئی کورٹ بھی ایڈمنسٹریٹیو نوٹس لیتے رہے ہیں اور میرا تو یہی خیال تھا کہ وہ جس طرح ملک جا رہا ہے وہ تو اس چیز کو سپورٹ کریں گے کہ آئین کو اپھولڈ کرے گی لیکن مندو خیل صاحب کی تو آپ کو کہتے ہیں فیملی انٹی پی ٹی آئی ہے ان کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتے نہیں تو سر یہ جو اپنا منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے کال تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک اپشن دیا گیا کہ نویروس کے اندر الیکشن تو ہوں گے لیکن آپ مل بیٹھ جائیں اور ساری چیزیں کریں تاکہ اس پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں تھا نون لیگ آئی نہیں نا کوئی پورا دن کو زرگیاں نون لیگ نے ہم سے بات ہی نہیں کہ ہم تو مان گئے تھے ہم نے تو اگری کیا تو اسی وقت تو منصور علی شاہ صاحب کا جو اختلافی نوٹ ہے وہ سمجھ میں نہیں آرہا تھا وہ سمجھا دیں چھوڑ دیں سپریم کورٹ کے سینئر اور موس رسپیکٹیبل اور میرے پسندیدہ جاج ہیں میں نہیں کومنٹ کروں گا لیکن مجھے وہ چیف جسٹس جب تھے نا لاہور آئی کورٹ کے وہ والے منصور علی شاہد نظر نہیں ہے اچھا دوسری یہ بتائیں کہ اب جو صدر پاکستان کے جانب سے کہہ دیا گیا ہے کہ وہ پنجاب کے حوالے سے تاریخ انوز کریں اب یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جو انپلیمنٹیشن کی بات ہو رہی تھی کہ پہلے بھی ایک عدالت نے کہا تھا الیکشن کمیشن کو کوئی فوری طور پر انتخابات کی تاریخوں کو اعلان کریں لاہور آئی کورٹ کے حکم کو اس پر عمل دراما نہیں ہوا اگر آپ کو کوئی خدشہ ہے کہ ابھی بھی الیکشن کمیشن اور حکومت جو ہے کوئی نے کوئی ایسی کوئی رکاوٹ پیدا کریں گے یا پھر اگر کرتے ہیں تو پھر دن کیا ہوگا ہم کریں گے کیونکہ آئین کی تو عزت نہیں کرتے آئین کو پیر کے نیچے یہ کچل دیتے ہیں تو ہم شور یہ کریں گے لیکن سپریم کورٹ نے اپنا رول پلے کیا ظاہر ہے ان فورس بھی کرانا چاہیے اگر نہیں ہوتا تو ہفتے بعد سپریم کورٹ کو پھر یہاں کورٹ لگانی چاہیے تاکہ ساری ریلیونٹ پارٹیز کو مزانا چاہیے اور بڑا ایک کلیر آرڈر میں ایک چیز لکھوائی ہے کہ کے پی گورنر نے اپنی کانسٹیوشنل رسپانسیبیلیٹیز وائلیٹ کی ہیں تو اگر تو اس نے آئین کو وائلیٹ کیا ہے اور یہ بڑا سیریز بریچ ہوگا اور اگر وہ اس بریچ کو دوبارہ بریچ کرتے ہیں کرتا ہے مطلب ایک چانس ملے میری نظر میں آرٹیکل سکس لگنا چاہیے تو ہینے دلت کی کاروائی بھی ہونے چاہیے چھوٹی بات میری نظر میں تریزن لگنا چاہیے کیونکہ الیکشن نہ کرانے سے ملک ٹوپ سکتا ہے اچھا حسان یعزی صاحب آپ جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے ریڈ لین لگا دی ہے بڑی باتیں سن رہے تھے کہ خان صاحب پر ریڈ لین لگ چکی ہے یہ چیزیں کی ہیں لیکن خان صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ خان آپ کو ہزار میں سے ہزار بار سر پرائز دے گا تو اس پر کیا کہیں گے کہ اب جو ہے یہ جو ریڈ لین کی بات ہو رہی تھی ریڈ لائن ان کے اپنے موہ پہ لگیا ہے اور ریڈ لائن ان کے موہ پہ لگے گا عوام خان کے ساتھ ہے خان آرڈی مہت جیت چکے ہیں الحمدللہ ایسے آج تک نہیں ہو تاریخ میں کہ چار سو کلومیٹر آپ تہہ کرو اور رات کو تہہ ہوتا ہے صبح لوگ نکل پڑتے ہیں آپ کے ساتھ اسلامباد میں کبھی ترے وکیل عدالتوں میں نہیں لاہور میں بھی نہیں کبھی ہوا تھا اسلامباد میں بھی کبھی نہیں ہوا تو آپ یہ بلاو گے عوام خان کے ساتھ ہے اور خان اور راجنپور کا ریزلٹ مجھے لگتا ہے ریزلٹ کے بعد تو یہ بالکل پاگل ہو گئے ہوں گے اس ٹائم ان کو دورے پڑے ہوں گے اور جیت گیا ہے عمران خان ہر لحاظ سے اچھا عیسان صاحب آخر پر یہ بتائی گا کہ جو دو اسمبلیوں میں اگر الیکشن ہوتی ہیں پنجاب اور کے پی کے میں اور جرنل الیکشن کا اعلان حکومت ابھی بھی آ کر نہیں کرتی تو آپ لوگوں کی تو فتح ہی فتح ہے طریقہ صاحب کی تو فتح ہی فتح ہے وہ تو پلاس پلاس میں ہے لیکن بعض یہ چیز ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اب معاملات جو ہے وہ جرنل الیکشن کی جانب جائیں گی کیونکہ دو صوبوں کے اگر الیکشن ہوتی ہیں تو پھر یہ اگزیکوشن ہوگی کہ دو صوبوں کے صوبہ الگ ہوں وہ فاق کے الگ ہوں جو وہ فاق میں بیٹھ رہے گا ابھی ستر ایم این ایک سیٹوں پر نہیں الیکشن کرا رہے تھے ستر ایم این این ایک سیٹوں کا مطلب ہے ایک صوبہ صوبہ صحیح بات ہے تو پھر جا کر وہاں گر آس رہتی ہو تو ادھر اس میں کیا مسئلہ ہے اور یہ تو ایسی جنرل الیکشن ہے یہ تو نہیں مطلب ہے کہ عام انتخابات انو سنے چاہیے ایک ایک مہینے بعد ہے جو دو مہینے بعد ہے یہ تو آئین کہتے ہیں نوے دن میں کرانے اس کا تو کوئی حد توڑا اور حل نہیں ہے میری نظر میں ہے 59 کافی زیادہ انڈریسٹ انسٹیبل کیا گیا اور مجھے لگتا ہے امریکن ایجنٹ بنے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں طبعی لانے کا کوئی پلان بنا وے ہیں اور میں دیکھنا اللہ کلس سے دوبارہ بلیک میل کر رہے ہیں اسٹیلمشمنٹ کو بھی اور آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہیں ان کو وائلیٹ کر رہے ہیں یہ سارا کچھ میری نظر میں اس لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان کو تباہ کیا جائے کیونکہ اسحاق دا نواز شریف ان کے تو سارے احساسی باہر ہیں یہ تو جن دن ڈالر ایک روپے مہنگا ہوتا ہے یہ اور ایک ارب اور ان کی آہ بڑھ جاتے ہیں اچھا حسان صاحب ایک چیز تھوڑا سا قانونی سمجھا دیں کہ اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم آم بیٹھنے کو تیار ہیں دو اسمبلیوں کو جن تخابات کی تاریخ ابھی دے دی اور سپریم کورڈ نے واضح کہا ہے کہ نوے روز سے آگے نہیں جائیں گے اگر یہ کہتی ہے کہ ہم تمام انتخابات بات کرنے کو تیار ہیں لیکن یہ جو نوے روز کا ہے اس پر وہ کوئی کرتے ہیں تو قانون میں کوئی ایسی چیز موجود ہیں کہ ان کو یہ دونوں کے ہوں گے آسیم آج سپریم کورڈ نے جواب دے دی آپ کی بات کا کہ نوے دو روز سے آگے جانے کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں تو یعنی کہ اگر جنرل الیکشن کی بات بھی ہوگی تو انہی نوے روز کے اندر ہی بات کرے جو بلکل یہ دو چار دن آگے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن نوے دن ہی ہوگا تو عیسان صاحب یہ خان صاحب کو خبر سنائی سنائی ہے خان صاحب کے کیا ہاں وہ میرا یعنی ہم ابھی اندر ہی تھے انہوں تک خبر پہنچ چکی تھی وہ ریلیکس ہیں ریلیکس ہیں ان کا پتہ تھا اگر سپریم کورٹ آئین آئین کے مطابق فیصلہ کرے گا تو یہ یعنی ہے اور کیا ہنجائش ہی نہیں ہے نا تینکی سوما سر تینکی سوما جائے اب ایک ہونی چاہیے اس دن جتنے ایگزیکٹیو اتھارٹیز ہیں فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اس الیکشن کے لیے جتنے فنڈ چاہیے جتنی مدد چاہیے جتنی سیکیورٹی چاہیے وہ فراہم کرنے کی پابند ہے جہاں تک کے پی کے کا الیکشن کا تعلق ہے وہ عدالت نے کہا ہے کہ جو کے پی کے کا الیکشن ہے وہ گورنر انانس کریں گے تاریخ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کنسلٹیشن کے ساتھ امیجیٹلی کریں گے فل پور کریں گے اور نوے دن کے اندر اندر اس کی بھی ڈیٹ جو ہے الیکشن کی وہ انانس ہوگی اس کے مطابق اس کے مطابق جو جو سیول اتھارٹیز ہیں جو فیڈرل حکومت ہے اور پورچل حکومت ہے وہ ان الیکشن میں کپلیٹ مدد کرے گی یہ فیصلہ مجورٹی کا فیصلہ ہے تین میمبر نے یہ فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ آئین کے مطابق قانون کے مطابق اس پہ عمل درامت ہونا ہر ایک پہ لازمی ہے جو آج یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اصل میں یونینمس فیصلہ ہے کیونکہ جو دونوں جو دیسنٹ کر رہے ہیں جیسے منصور صاحب نے جو دیسنٹ کیا ہے انہوں نے یہ دیسنٹ کیا ہے کہ جو ہماری دہور ہائی کورٹ ہے وہاں پہ پہ پہلے ہی یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ نوے دنوں میں الیکشن ہونے وہ جو دیسنٹنگ جج ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہائی کورٹ کی ججمنٹ آ چکی ہے کہ نوے دنوں میں الیکشن ہونا ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے تو اس لحاظ سے جو ہمارا موقف ہے وہ تو پانچوں ججز نے تسکیم کیا ہے اور یہ پانچ سفر سے یہ ججمنٹ ہوئی ہے کہ نوے دنوں کے اندر الیکشن ہونے ہیں دیکھیں جی کام اب پروسس جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے جس طرح علی نے بتایا ہے پنجاب کا الیکشن جو ہے وہ صدر صاحب اناؤنس کریں گے کے پی کا الیکشن گورنر اناؤنس کریں گے اور سپرین پورٹی فیڈریشن کو پابند کیا ہے کہ وہ تمام وسائل بھی فرام کرے گی سیکیورٹی بھی فرام کرے گی اور سپرین پورٹی یہ کہا ہے کہ یہ سب کچھ نوے دن کے اندر ہونا ہے اور یہ فانڈیشن ہے کانسٹیوشن کی آئین الیکشن کے بغیر تصوری نہیں کرتا ریا سکتا اور الیکشن ہونا لازم ہے قوم الیکشن کی تیاری کریں یہ بہت بڑی فتح ہے آئین جیتا ہے قانون جیتا ہے پاکستان کے عوام جیتے ہیں اور ساری قوم کو یہ میسج آج سپریم کورٹ نے دیا ہے کہ نوے دن کے اندر اندر الیکشن کمیشنر صدر کے ساتھ پنجاب کے الیکشن کا تیہ کرے تاریخ اور کے پی کے کا گورنر فوری طور پر الیکشن کمیشنر کے ساتھ مل کر نوے دن کے اندر الیکشن کی تاریخ دے یہ عمران خان کی فتح ہے اور انشاءاللہ کے بی کے اور پنجاب میں کے پی کے اور پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت بننے جاری ہے ہم اپنے جردی پیسل کے ساتھ ٹیکری کرتے ہیں تو کیا ہی یہ اس وقت جو پیسلہ ہے پانچ پانچ ممبر بینچ کا فیسلہ mıجوریٹی سے فیصلہ وہ اس وقت لازم ہے پورے پاکستان کی ایگزیکٹیو اتھارٹیز پہ آرٹیکلز آئین کے تحت جو ہیں جو حکم آ جاتا ہے جب ایک بار سپریم کورٹ کا اس کے بعد سب پابند ہیں اس حکم کے تو مجھے اس میں کوئی ابحام نہیں نظر آرہا